ایران کی پاکستان پر ائر سٹرائک کو لی کر ایک نیا ویواد کھڑا ہو گیا ہے ویشوک سر پر لگتار بدل رہے گھٹنا کرموں کے بیچ ایک اور ماملے نے طول پکڑ لیا ہے ایران کے اس حملے کو لی کر پاکستان بھڑکا ہوا ہے لیکن اب اس سب پورے ماملے پر ایران کی پرتکریہ سامنے آئی ہے ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ ین نے کہا ہم نے پاکستان کے بھیدر آتن کی سنگٹھن پر حملہ کیا اس کا گازہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم حماس کو آتن کی سنگٹھن نہیں چاہتے حماس فلسطین کی آزادی کے لیے ایک پرتیرودھی سمو ہے انہوں نے کہا کہ ایران نے کسی پاکستانی ناغرے کو نشانہ نہیں بنایا ہم نے صرف جیش الہد کے ٹھکانوں پر حملہ کیا وہیں ایران کے ودیش منتری کا کہنا ہے کہ ہمارے مسائل اور ڈرون حملے سے پاکستان میں کسی بھی ناغرک کو نشانہ نہیں بنایا گیا پاکستان میں جیش الہدل نام کا ایک ایرانی آتن کی سنگٹھن ہے ان آتنکھیوں نے پاکستان کے سستان بلوچستان کے کچھ حصوں میں پناہ لی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں کئی ادھکاریوں سے بات کی ان آتنکھیوں نے ایران میں ہمارے خلاف کچھ آپریشن کیے ہمارے سرکشہ کرمیوں کو مار گرائیا ہم نے اسی کے انروپ ان پر کاروائی کی ہے ہم نے پاکستان کی زمین پر صرف ایران کے آتنکھیوں پر حملہ کیا پربادکابر.کوم مشوا سوہی رفتار نئی